دوستو آپ نے بہت سی ٹک ٹوک ویڈیوز اسنیپ چیٹ ویڈیوز اسنیپ ویڈیوز دیکھی ہوں گے آپ نے بہت ہی جو پندرہ فکرن اور تیس سیکنڈ کی ویڈیو بنتی ہیں وہ دیکھی ہوگی آپ نے لیکن آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ اس پندرہ اور تیس سیکنڈ کی ویڈیو میں کتنا ٹائم لگ جاتا ہے کتنی اتنے ریٹیک ہوتے ہیں کتنی جگہوں تے شوٹ کرنا پڑتا ہے کتنی محنت کرنے پڑتی ہے یہ تو صرف پندرہ منٹ کی ویڈیو پندرہ سیکنڈ کی ویڈیو ہوتی ہے اور اس میں اتنی محنت کرنی پڑتی ہے تو ان یوٹیوبروں کے لیے تو بہت زیادہ محنت ہوتی ہے ان کی تو یوٹیوبرز کی جو ایک ایک ویڈیو پر کوئی چار چار پانچ پانچ گھنٹیں محنت کرتے ہیں اور اس کے بعد جا کر کوئی ایک ویڈیو ان کی بن جاتی ہے تو یہ دیکھیں ہمارے ٹک ٹک اسٹارز ویڈیو بنا رہے ہیں اور کافی دیر سے بنا رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ آپ کو کچھ ان کے بارے میں بتا دیں یہ ان لوگوں نے قریب کوئی پندرہ سے بیس ٹیک لیے ہیں جو ان کو شورٹ صحیح لگ رہا ہے اس کو یہ رکھ رہے ہیں پھر دوبارہ شوٹ کر رہے ہیں لیکن یہاں پہ مزید کی بات یہ ہے کہ کوئی عوام ان کے آگے پیچھے نہیں آ جاتی ہو سکتا ہے کوئی جو گاڑیاں گزر رہی ہیں اس کی وجہ سے یہ ری ٹیک لیتے ہیں اس کی وجہ سے یہ دوبارہ شوٹ کرنا پڑتا ہے ان کو پھر جا کے ان کی یہ تیس سیکنڈ کی ویڈیو پندرہ سیکنڈ کی ویڈیو بن جاتی ہے یہ دیکھیں ریکورڈ شوٹ دیا اس میں اور اس بندے کو بھی انٹرڈیوز کر دیا ویڈیو میں اب ان دوستوں کی یہ ویڈیو کمپلیڈ ہو چکی ہے مبارک ہو ان کو اور ان کی ویڈیو بن چکی ہے ہمارے بھی چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر لیں اور مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہماری کلی لسٹ میں چیک کر لیں آپ کو مزید ویڈیو نظر آ جائیں گے شکریہ